نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ قرض سے نجات کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو انسان کسی بھی قسم کی جب مشکل میں ہو خوابو بیماری ہو روحانی یا ذہنی پریشانی ہو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہو یا مالی پریشانی ہو تو ان تمام مواقع پر انسان کو اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْمُ اللہ تم کو اس وقتی تکلیف اور ہر قسم کی تکلیف سے نجات دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تعریف کے بے پناہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان ان کو ساری زندگی بھی شمار کرتا رہے تو شمار نہ کر سکے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے جو کلمات سکھا دیئے ہیں اگر انسان ان کو سیکھ لے ان کو یاد کر لے اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو تعریف کے یہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم واصیلا اللہ سب سے بڑا ہے بہت ہی بڑا اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور حق بھی یہی ہے کہ انسان صبح و شام اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دے کیونکہ وہ ہے ہی اس لائق اور یہ اس کا حق ہے جہاں تک کرز دینے لینے کی بات ہے تو اس سلسلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے چند باتیں اس سے متعلق کرز کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی شخص ضرورت مند ہو محتاج ہو اور قرض مانگے تو اسے قرض دینا چاہیے کیونکہ کسی کی ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے پھر اسی طرح قرض لینے اور ادا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حد تل امکان کوشش کی جائے کہ انسان قرض لینے سے بچے کیونکہ قرض لینے سے عموماً محبت کے رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ویسے بھی جب دوسرے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض لینے والا یا مانگنے والا محتاج ہے تو اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے یا اس کی مالی حیثیت کی کمی کی وجہ سے دوسرے کے دل میں اس کے مقام میں کمی آ جاتی ہے تو اس لیے اس چیز سے حد تل امکان انسان بچے اور پھر ہر معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور کوشش کرے کہ وہ لوگوں سے قرض نہ لے لیکن پھر بھی انسان انسان کے لیے مالی معاملات مالی مشکلات اس کے لیے کازمائش ہوتی ہیں ایک امتحان ہوتی ہیں اسے دوسروں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسے صورت میں انسان صرف جائز ضرورتوں کے لیے مانگے عیاشی کے لیے یا صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لے کسی سے یہاں تک اس تیز سے روکا گیا کہ اگر کوئی شخص حج پہ جانے کی بھی یعنی اتنی بڑے نیک کام کی بھی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ قرضہ لینا چاہتا ہے تو اس سے منع کیا گیا تارک بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عبی عفا سے سوال کیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی حج جیسے نیک کام کے لیے بھی قرض نہیں لینا چاہیے پھر اسی طرح قرض سے پاک ہونا جنت میں داخلے کی زمانت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا تکبر قرض اور مالِ غنیمت میں خیانت یعنی جو شخص ان تین چیزوں سے بچ گیا وہ نجات پا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت انسان کسی شرعی مقصد کے لیے قرض لیتا ہے یعنی حقیقی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے تو ایسی صورت میں عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہیں یعنی اگر کوئی حقیقی جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے بشرتے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ناجائز مقصد کے لیے کسی حرام کام کے لیے اور محض خواہشات کی تکمیل کے لیے قرض نہ لیا جائے اور اگر انسان جائز ضرورت کے لیے لیتا ہے اور پھر واپس کرے گا اور کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی فکر کرے کیونکہ جب انسان کسی کو قرض دینے کی یعنی قرض لوٹانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور پھر قرض واپس نہ کرے تو ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو اسے قبول کرے یعنی قرض خواہ کو کہا جائے کہ کسی دوسرے نے میرا قرض دینا ہے اس سے لے لو تو وہ مان جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ انسان جب قرض واپس کرے تو اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے خوشدلی کے ساتھ دوسرے کو ستائے نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جس کا قرض ادا کرنا ہو یعنی جس کا قرض لوٹانا ہو اس کو حدیع قبول نہیں کرنا چاہیے ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں سطو اور کجور کلاؤں گا اور تم ایک بازمت مکان میں داخل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکے وہاں تشریف لے گئے تھے اس لئے انہوں نے اس کو بازمت کہا پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تن کے یا جو کے دانے برابر بھی یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا کیونکہ وہ بھی سودھ ہے پھر اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کرز نہ لوٹا سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کر دے یعنی انسان کسی اور کے کرز ادا کرنے کی ذمہ داری لے لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مومن کے لیے اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں جو شخص کرز یا چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائے تو ان کی پربلش میرے ذمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کرز ادا کر دیا کرتے تھے پھر اسی طرح زکاة سے بھی کرز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والآملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدتا من اللہ واللہ علیم حکیم بے شک صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہیں جو ان کی وصولی پر مقرر ہیں نیز تعلیف قلب غلام آزاد کرانے قرزداروں کی قرض اتارنے اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تکلیف میں ہو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس کا بوجھ اتارنے کے لیے اگر ویسے کوئی ذریعہ نہ بن پائے اور کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہو تو پھر اس کی مدد زکاة کے مال سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر انسان جو کرز لے وہ کرز ادا کرنے کی نیت رکھے کیونکہ جو شخص کرز ادا کرنے کی نیت کرے گا اللہ سبحان و تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی اور اس کے لئے انسان کو بھرپور کوشش بھی کرنی چاہیے حضرت آشا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص کرز کا بوجھ اٹھائے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوت ہو جائے لیکن وہ کرز ادا نہ کرسکے تو میں اس کا ولی ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذمہ لیا پھر کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا سواب کا کام ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر بھی ہونی چاہیے اب حرارہ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دوں سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا رکھوں یعنی آپ صدقہ کرنے سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ قرض کو واپس کر دیا جائے کیونکہ قرض کا ادا کرنا فرض ہے اور صدقہ خیرات جو ہے سب سے پہلے قرض چکایا جائے اس کا اور پھر اس کے بعد اس کی وسیعت پوری کی جائے قرآن مجید میں بھی اس کا تعقیدی حکم ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وسیعت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ تم لوگ قرآن میں وسیعت کو پہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہو تو ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ عام علماء کا اس پر عمل ہے کہ وسیعت سے پہلے قرض دیا جائے کیونکہ قرض ادا کرنا فرض کے درجے میں ہے اور پھر قرآن مجید میں پہلے کیوں آیا ہے کہ وسیعت کو پورا کیا جائے کیونکہ ہے لیکن اگر میت جو ہے اس کے ذمہ قرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وسیعت بھی کر چکا ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا اگر مال بچے گا تو وسیعت پوری کی جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض ادا نہیں کرتا تو اس کی روح اس کی وجہ سے قید میں کوئی شخص ہے پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر آپ نے پوچھا کیا یہاں بنی فلان کا کوئی شخص ہے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم آپ نے فرمایا پہلے دو بار پوچھنے پر تم کو جواب دینے میں اس سے اپنا قرض مانگنے والا نہ بچا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا احتمام کیا کہ میت کی روح کو آزاد کرانے کے لیے اس کے قرضے چکا دیے جائیں یاد رہے کہ شہید سے بھی قرض معاف نہیں عبداللہ ابن عمر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نے فرمایا شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس کی ذمہ قرض تھا اب غرارہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس جب کوئی جنازہ لیا جاتا تو پہلے یہ سوال پوچھتے کہ کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے اگر لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ پوچھتے کہ اسے ادا کرنے کے لیے کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے اگر لوگ کہتے کہ ہاں تو آپ اس کے نماز جنازہ پڑھا دیتے اور اگر جواب میں نہ تو پوچھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ قرض موت کے بعد بھی انسان کے لیے باعث وابال ہے اگر ادا نہ کیا جائے پھر اسی طرح جو قرض ادا نہ کرنے کی نیئے سے قرض لے ایسے شخص کی بہت مضمت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیئے سے لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا یعنی اللہ تعالی مدد فرمائے گا اس کی اور جو کوئی نہ دینے کی نیئے سے لے کہ دینا نہیں بس دوسرے کا مال ہتھیال و قرض کے بہانے تو اللہ تعالی اس کو تباہ کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیئت یہ ہو کہ قرضہ ادا نہ کرے گا تو وہ اللہ سے چور بن کر ملے گا یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی ایسی نیت رکھے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن جاہش سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس جگہ سبحان اللہ کیا سختی اتری ہے فرماتے کہ ہم نے پہچان لیا اور ہم خاموش ہو گئے جب دوسرا دن ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل خلنا ہو سکے گا یعنی بہت بڑی بات ہے اس لئے انسان کو عام حالات میں چھوٹی مٹی ضرورتوں پر قرض نہیں لینا چاہیے لیکن اگر کوئی شدید ضرورت ہو تو ادا کرنے کی نیئے سے لینا چاہیے اور پھر ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض مرے گا تو قیامت کے دن جس سے قرضہ لیا ہوگا اس کو مقروض کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو قرض دینے والے کی برائیاں مقروض کے ذمہ ڈال دی جائیں گی اور وہ ان کی سزا بھگتے گا کیونکہ وہاں درہ مدینار نہیں ہوں گے صرف نیکیاں ہی ہوں گی دوسری طرف ہمارے دین دین رحمت ہے تو اس میں مقروض کو معاف کر دینے پر بھی بہت سی حادیث ہمیں ملتی ہیں اور اسے ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کرزے پر محلت دے اس کے لئے رزانہ صدقہ کرنے کا عجر ہے برہیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو محلت دے دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا پھر ایک اور مرتبہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو محلت دے دے اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے میں نے ادائیگی کی میاد گزرنے کے بعد مزید محلت دینے پر دگنا ثواب ملے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی جتنی جو مقروض کو ڈھیل دیتا ہے اس کے لیے عجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر کرز کا عجر جنت کے دروازے پر بھی کا ثواب اٹھارہ گناہ ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ایک روپیہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دس نیکیہ ملتی ہیں لیکن اگر کوئی شخص کرز کے طور پر کسی کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اٹھارہ نیکیہ اس کو ملتی ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے اس نے یہ کہا کرکھا تھا کہ جب تم کسی کو مفلس پاؤ تو تم اسے معاف کر دیا کرو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ کہ موت کے بعد جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تو گویا جو دنیا میں دوسروں کے قرض ماف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے گا پھر اسی طرح قرض ماف کرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ایسے شخص کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بھی نجات ملے گی پھر یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو کرز ماف کر دیتا ہے اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات مل جاتی ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو محلت دے یا اسے معاف کر دے اور آخر میں دعائیں ادائیگی کرس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کیونکہ وہ بہترین مولا اور بہترین مدد گار ہے نعم المولا و نعم النصیر اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان فکر کرتا ہو اور ادائیگی کی کوشش کرتا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ سبحان تعالی اس کا قرض ادا کروا دے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو ذر کتابت ادا کرنے سے آجز ہو گیا تھا اور ارز کیا کہ میری مدد فرمائیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے سکھائے تھے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا اغنینی بفضل کا امن سواق اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بینیاز کر دے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد کے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا اے معاذ یہ پڑھا کرو اے اللہ بادشاہت کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چین لیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھ کو تیرے علاوہ کی رحمت سے بینیاز کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے قرض سے پناہ مانگنے کی دعا بھی تھی نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی نرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ نے جواب دیا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا تو خلاورزی کرتا پھر سونے سے پہلے کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی قرض کی ادائیگی کی دعا ہے پھر اسی طرح سفر میں بھی قرض سے پناہ کی دعا ہے کیونکہ مسافر کی دعا خبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے آجزی سے سستی سے بخل سے اور بزدلی سے اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تو یہ ہیں وہ چند مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اگر انسان ان کو پڑھتا رہے تو قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين